جمہو سمارٹ سٹی کا کام چل رہا ہے اور جمہو کو سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے اور جی سمارٹ سٹی میں ٹائل کا کام جو ہے جمہو سمارٹ سٹی کے تحت ہو رہا ہے ٹائل کا کام کتنا بڑیا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس چیز سے لگے گا کہ یہ ٹائلیں ساری اکھڑ گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائلیں اکھڑ گئی ہیں اور جو ٹائلیں ہیں ان کی حالت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لیجئے یہ ٹائل ہے جمہو منسپل کارپریشن کے کمشنر صاحب دیان سے دیکھئے کہ یہ ٹائل کیسے اترتی ہے کوئی زیادہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹائل بھی اکھڑ رہی ہے کوئی زیادہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹائل بھی اکھڑ رہی ہے اس کے بعد کوئی زیادہ اور ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹائل بھی اکھڑ رہی ہے اب آپ بتائیے ایسا سمنٹ لگا ہے اس میں اس طریقے سے اس ٹائل کو یہاں فٹ کیا گیا ہے سکتا ہے یہ ہے جمعو کی سمارٹ سیٹی کی اصلیت یہ جمعو سمارٹ سیٹی کی حقیقت یہ تائلیں جو لگائی گئی ہیں ان تائلوں کو شاید مجھے لگتا ہے دکانداروں کی دکانوں کے سامنے اس لئے لگایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس فرصت ہو اور کوئی کام نہیں ہو باہر آئیے تائلوں کو لگائیے کھلیے گنیے تائلیں کتنی ہے گنتی کریے تائلوں کی تائلیں کتنی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے ہاتھ گندے اس لئے کر رہا ہوں تاکہ جمعو سمارٹ سیٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ کی تائلیں جو لگئی ہیں وہ کتنی کمال کی ہیں اس طرح بھی آپ کو دوبارہ سے تائل دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہاتھ لگایا میں نے یہ تائل باہر یہ ہاتھ لگایا میں نے یہ تائل باہر اب مجھے بتائیے نہ ہتھوڑے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کے گھروں میں تائل کا کام لگا ہوا ہے اگر وہ لوگ بھی چاہیں تو اس سبیدھا کا لاب لے سکتے ہیں جس شہر میں یہ لوہے کے اتنے بڑے بڑے جو آپ نے کور رکھے ہیں یہ گم ہو جاتے ہو یہ چوری ہوتے ہو اگر چوروں کو پتہ چلے یہ ٹائل جو ہے اتنا بڑیہ کام ہوا ہے یہاں پر کہ کسی بھی جگہ آپ اگر بیچ میں سے یہ آپ دیکھیں یہ ٹائل بلکل بیچ میں ہے اگر اس بیچ والی ٹائل کو بھی تھوڑا ہاتھ ماریں گیا تو یہ بھی ہل رہی ہے اس کو بھی آپ باہر نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹائل باہر نکلی بتائیے یعنی یہ ٹائلیں صرف یہاں پر بچھائی گئی ہے اور بچھائی شاید اس لئے گیا ہے کیونکہ جمہو منسپل کارپسل سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ نے کاریکرم دوسرا رکھا ہے کاریکرم یہ ہے یہ ٹائل ایک بار بچھانی ہے پھر یہ ٹائل اکھار نہیں ہے پھر یہ ٹائل دوبارہ بچھانی ہے پھر یہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا پہلے اپنا نام میرا نام وکی گوپتہ وکی جی مجھے یہ بتائیے کیسا یہ جو آپ کو ایک نیا نئی چیز دیئے جمہو سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ نے کہ ٹائل اکھارو جب آپ کا من کرے ٹائل کو اٹھاؤ گھر لے کے چلے جاؤ کیونکہ ٹائلیں لگی تو ہے نہیں ہے سیمنٹ تو ان میں کئی نظر نہیں آ رہا یا یہ کوئی نیا طریقہ ہے ٹائل لگانے کا یہ ہی بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں جو بھی ادھر آتے ہیں نمائندے ان کے گورنمنٹ کے طرف سے جو ان کے کونٹریکٹر ہے وہ تو ہماری سنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ تو کام بہت بڑیا کر رہے وہ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں سنیں گے کیوں وہ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے نیگوشیٹ نیگوشیٹ تو الگ چیز رہی ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پروپلم یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر پچھلے بیس پچیس سال سے تیس سال سے چالی سال سے ہماری عمر گزر گئی ہیں یہاں پر کام کرتے کرتے ٹھیک ہے دن رات کو ہم یہاں پر ہوتے ہیں یہاں پر ہی بیٹھتے ہیں ہمیں سب پتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اگر آپ نے یہاں پر یہ فٹ پات بنانا ہے we welcome you آپ آئیے بنائیے بہت اچھا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ کون کون سے footpath already بنے ہوئے ہیں ان کی کیا condition ہے کون سے footpath کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے اور کس footpath کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ چیز پتا ہونی چاہیے اور جو آپ کام کر رہے ہو اس کا آپ یہ دیکھئے کہ جو کام ہو رہا ہے جو کام sanction ہوا ہے وہ کس ڈائیپ کا کام ہے اور جو کام ہو رہا ہے وہ کس ٹائپ کا کام ہے سب سے پہلا issue تو یہ ہے کہ جو ٹائلز کی کوالٹی آپ دیکھ لی آپ نے خود ہی دیکھ لی اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے maximum ہم نے دکان داروں نے اپنے پیسے خرچ کر کے یہاں پر footpath پہ vitrified ڈائیلز لگوائی ہوئی تھی ہم نے خود پیسے خرچ کر کے اس سے پہلے بھی جو کام کیے گئے تھے اس میں بھی یہ جو ٹائل پچھے یعنی اس ٹائل کی بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ مانیں گے نہیں یہ جتنے بھی دکان دار ہے آج سمارٹ سٹی آئی ہے تو یہ ایسا ہو رہا ہے اور کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دکان داروں نے خود کے اپنے پیسے لگا کے یہ ٹائلز لگائی ہیں کس کے لیے اپنے لیے تو انہیں لگائی ہیں جو پیڈیسٹرینز ہیں ان کے لیے ہی لگوائی ہیں تاکہ ان کو چلنے میں سوویدہ رہے کیوں they are our customers وہ اچھے سے یہاں پر چلیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ پکا کیوں نہیں کر کے گئے ان ٹائلوں کو سر یہ پتہ نہیں ہے یہ اٹھ ٹائم انہوں نے چار چار جگہ کام شروع کیا ہوا ہے ایک جگہ نہیں پہلے ایک جگہ شروع کیا ہے اس کو فائنل کریے اس کو فنش کریے فائنل کریے پھر آپ دوسری جگہ جائے پھر آپ آدھر لوکیشن پہ جائیے آپ ان کو نوٹیس کریے یہ اٹھ ٹائم پانچ جگہ پر انہوں نے ادھر دیا کھوڑ دیا رستہ وہ کر دیا اس کے بعد یہ گائب ہو جاتے ہیں مہینے بعد آئیں گے پھر تھوڑا سا کام کریں گے پھر گائب ہو جائیں گے پھر مہینے بعد دس دن بعد آئیں گے تھوڑا سا کام کریں گے پھر چلے جائیں گے پر سرکار نے تو اس سمیں ملازموں کو گریجوٹی نہیں دے رہی ملازموں کو جی بی فنڈ نہیں دے رہی لیکن ٹھیکے داروں کی ساری پیمنٹیں دے رہی ہے تو اگر ٹھیکے داروں کو پیمنٹ بھی مل رہی ہے اس کے باوجود اس طریقے سے اس کو آدھا ادھورا کام کو چھوڑ کر جانے کا مطلب آپ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ یہ سامنے دیکھئے یہ ایک میں آپ کو اس گزارش کروں گا یہ سامنے دیکھئے کہ جو فٹ پاتھ دیکھ رہے ہیں نا یہ میرے سامنے ہی پچھلے دو سال میں تیسری بار بنا ہے تیسری بار تیسری بار بنا ہے یہ جتنی بھی یہ اینشن موڈلر پینٹنگز دیکھ رہے ہیں آپ یہ پچھلے سال یہاں پچھلے سال آئے انہوں نے دوبارہ یہ فٹ پاتھ سالہ توڑ دیا اور کرین کرین سے توڑا جس سے یہ پینٹنگز بھی کافی ڈیمیج ہو گئے تو گورنمنٹ نے اتنا پیسے کے انویس کیا ہے اس پر اور بھنا ہوا فٹ پاتھ توڑ کے پھر کیوں بنایا یہ چیز کو اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں پیسہ کافی ہے ہم تو صرف دیکھتے رہتے ہیں اب ہم کس کو بولیں ہم کس کو بولیں کو یہ 30 ہو جس کو ہم کملیٹی جیسے آج کال ہمیں میسیج آتے نا کہ اگر کوئی سینٹر گورنمنٹ اپلائی برائیب مانگتا ہے تو آپ اس نمبر پر کال کریں اگر ایسے کام ہوتے تو ہم کہاں پر کال کریں کس کو بتائیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے ادھر کس کو بتائیں یہ غلط کام کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ ویٹری فائی ٹائلز کو توڑ کے یہ لوگ قوالیٹی ٹائلز لگا رہے ہیں جب کو ڈسکرمنیشن ہے شہر کے کئی جگہ پر میں آپ کو دو تین لوکیشنز بتا سکتا ہوں وینایک بازار وہاں پر لوکیشنز ہیں جاں ویٹری فائی ٹائلز ڈھل رہی ہیں تو آپ ادھر چلے جائیے وکرم چونگ میں چلے جائیے وہاں پر ڈھلی ہے ویٹری فائی اسٹائلز تو یہاں پر یہ ٹائلز کی یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے مطلب کیا کریٹیریا کیا ہے ان کا ڈسکرمنیشن ہے کہ آدھی جگہ پر ہم نے وہ ڈالنا ہے اور آدھی ڈالنا ہے میری بات ہوئی ہے میں نے ان کے کونٹریکٹر سے بھی بات کی ہے پنامہ چونگ میں بھی پڑھی ہیں ہم نے ہم نے بات کی کونٹریکٹر سے وہ تو سیدھے وہ باتیں نہیں کرتے بھئی کونٹریکٹر کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہی ہے باس یہی پڑھنا ہے ادھر تو آپ زیادہ مت بولو جو کام ہو رہا اس کو ہونے دو دیکھو ہم یہاں پر رہتے ہیں ڈالنا ہے ہم سے بھی تو پوچھ لو کیا آپ کی کیا پرابلوم ہے دیکھو میں ایک چیز بولنا جاتا ہوں پرسو یہ ڈرائیو چلیے ملسپل کورپریشن کی اپنے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جتنے بھی دکانوں کی انہوں نے تھوڑے ہیں آگے جو جتنے بھی تھوڑے سی زیادہ نہیں زیادہ ایک ایک فٹ کی تھی زیادہ نہیں تھی جتنے بھی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں انکروچمنٹ big word being used انکروچمنٹ تو آپ نوٹس کریے گا انکروچمنٹ کتنی ہے شٹر سے صرف ایک فٹ سوا فٹ اور وہ تھوڑی ہائٹ میں کیوں آپ نے ایک چیز نوٹس نہیں کی کہ ادھر لوگوں کے جو دکانے ہیں وہ کیوں ہائٹ میں کیوں ہے آپ نے نوٹس کی سر یہاں پر جب باہر آتی ہے نا جہاں جب بارش پرتی ہے نا یہ دکانے بہہ جاتی ہیں ہمارا لاکھوں کا سامان خراب ہو جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے not even a single کوئی بھی آگے ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ ہم نے خود کے پیسے گھرچ کر کے ان دکانوں کو تھوڑا سا elevate کیا تھا کہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو پانی بھی یہاں کافی رکھتا ہے وہ بڑی بار وہ درشیاں میں دکھائے ہیں آپ دیکھ لو ایک مین چیز نہیں نوٹس کرتے ہائٹ ایتھارٹی جتنی بھی آئی ہے دکانوں اونچی کیوں کی ہیں کوئی کسی کوئی دکان ہوگی اونچی کیوں کرے گا وہ پاگل تو نہیں ہوگا اس نے ہم نے اونچی اس لیے کروائی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر پانی آتا ہے اب سیناریو جو نئے جو نئی administration آئی اس کو تو پتہ نہیں اس چیز کا انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اونچے کی ہوئے ہیں کیوں اونچے کی ہیں کس نے سوچا ہے اس بارے میں کوئی سوچ اس بارے میں بھی دیکھو نا کیوں اونچے کی ہوئے ہیں جمہو منسپل کورپریشن کے جو میر ہیں رجندر شرما انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کہیں پہ بھی اپنا ڈیپٹی کمیشنر لے کر جاتے ہیں یا جی سی بھی لے کر جاتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کر جائیں گے آپ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے سب پتہ کیا ہے انکروچمنٹ کو پل آؤٹ کریے ہم آپ کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں انکروچمنٹ نہیں ہونے چاہیے پر ایک طریقہ ہوتا ہے ایک strategy ہوتی ہے اگر آپ کو کہیں انکروچمنٹ دیکھتی ہے اب ڈیگل نوٹس دیجئے اب اس کو بتائیے بھائی یہ تیری انکروچمنٹ ہے اتنا ہم اللہ کریں گے اتنا تیرے کو اللہ نہیں کریں گے اس کو ایک ٹائم پر دیجئے کہ بھائی اس تاریخ تک یہ اپنی انکروچمنٹ خود یا ڈیسٹرائے کر لو یا ڈیل ڈیٹ اس کے بعد ہم آکے اس کو ٹوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو مجھن لگتا کوئی بھی دکاندار کوئی بھی سٹیک ہولڈے تھا بے فکوف ہوگا کہ وہ ویٹ کرے گا وہ آکے توڑیں گے اگر آپ ایک نوٹس دیتے کسی کو بھی کسی کو کوئی نوٹس نہیں آیا اور آپ دیکھیں گے ایک بات میں آپ کے مادیم سے بولنوں گا سر پرسو ہم ڈرگے اتنی انفورسمنٹ اتنی انفورسمنٹ اتنی انفورسمنٹ مجھے لگا کہ یہاں پر کوئی ڈسٹرمنس کریٹ ہوگی ہے اتنی انفورسمنٹ کس کے لیے ہمارے لیے ارے یار ہم تو یہاں پر نمائندے ہیں ان کے ہم برسوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنی انفورسمنٹ ہم نے کیا کر دینا تھا چار چار بلڈوزر ڈی ایس پی ایس ایس پی مدہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اتنی انفورسمنٹ وہ ضروری ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کا اس کا کارن ہوتا ہے اس کا کارن ہی ہوتا ہے فوٹو اچھی بنتی ہے میڈیا کوری اچھی مل جاتی ہے ہمیں اپنے ہی گھر میں کھانٹے مٹھے لوگ ڈوگ رہے اپنے گھر میں ہم چھوڑ سابیت ہو رہے ہیں اتنی انفورسمنٹ کس کے لیے ہمارے لیے ہم نے کیا کر دینا ہے آپ ہمیں پیار سے بولیے سر یار یہ اپنا تھوڑا سا اس کو پیچھے کر لیجئے یا یہ توڑ لیجئے یہاں پر ڈسٹربینس ہوتی ہے لوگوں کے آنے جانے کے لیے تو یار ہم آپ کے ساتھ ہیں یار ہم کیوں ہم ہے ہی آپ کے ساتھ نہیں لیکن چلی آپ آپ نے تو غلط کیا مانا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں انکلوز کر لیا یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹائلیں ڈال رہی ہیں جن ٹائلوں کو اب ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں جن ٹائلوں کو ایک چور چوری کے گئے میں نے اس لئے مثال دی کیونکہ یہ جو لوہے کے ان میں ڈھکن لگائے ہیں یہ جہاں جہاں پر لگے ہوئے ہیں کتنی بار یہ چوری ہوئے اور کتنی بار بات میں کیا کہتے ہیں نہیں لگانے پڑے یہی تو بات پرابلم یہی ہے سر مین چیز ہے جب آپ ٹینڈر دے دیتے ہیں آپ کا کام وہاں ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ نے ٹینڈر دے دیا بناو جا کے تو آپ بس آپ کا کام ختم ہو جائے نہیں جہاں آپ نے ٹینڈر دیا آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے انیشل سٹیج پہ آپ آڈیٹنگ کیجئے آپ اس کو کوالٹی دیکھئے چیک کریں ایک ایسی ایک الگ سے ٹیم بنائیے جو پلیس ٹو پلیس ہار جگہ پر جا کے کوالٹی چیک کریں گے اسیورنس دے گی اور کونٹریکٹر کو انسٹرکٹ کرے گی یا یہ کام کیسا ہونے چاہیے اور کس طریقے سے ہونے چاہیے دیکھو سینٹر گورنمنٹ ہمیں فنڈس بیج رہی ہے بہت پیسہ ہے سینٹر گورنمنٹ کے پاس اور وہ پیسہ بھی ہمارا ہے بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اور پیسہ بھی ہمارا ہے اکھڑ رہا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں سوئی سے لے کر گاڑی پرچیز میں ہر چیز مل ڈیریکٹ انڈیریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ پیسہ گورنمنٹ آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے فور دی ویل بینگ کس کے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ٹھیک ہے نا تو ہمارے لیے ہمیں کیا دیے جا رہا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ نے سن لیا کہ یہاں کے جو کاروباری ہیں ان کا کیا کہنا ہے اب میں دوبارہ آپ کو یہ ٹائل لکھاؤں گا کہ یہ جو پوری ٹائل آگے تک ڈالی گئی ہے اسے آپ ہاتھ سے نکال کر لے کے جا سکتے ہیں وہ حالت اس ٹائل کی ہے اس کے بعد یہ فالتو ٹائل پڑی ہوئی ہے اس کو روڈ کے کنارے پر چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد جب کل جمہ منسپل کارپریشن کی ٹیم آئی ہے انہوں نے جب یہ اکھاڑا ہے انہوں نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جو ہم اکھاڑ رہے ہیں اس کے سامنے جو ٹائل ڈالی ہے وہ جمہ سمارٹ سیٹی کی ٹائل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمہ سمارٹ سیٹی کا حال ہے اور اسی طریقے سے آگے پہلے ٹائل ڈالی گئی بعد میں خیال پڑا ٹائل ڈالنے کے بعد کہ یہاں پر ہمیں یہاں پر نیزل سے ڈرینیج ہے ڈرین ہے اور اس ڈرین کے لیے ڈرین کا کور چاہیے ان چیزوں کو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سارے کام کیے گئے اس طرف سے بھی یہی ہوا اور وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے وہاں لکھا ہوا کھنڈے مٹھے لوگ ڈوگرے لیکن سامنے یہ ساری کی ساری ٹائلیں دوبارہ اکھاری گئی ہیں کیونکہ ٹائل ڈالنے کے بعد خیال پڑا جمہ مونسول کورپریشن کو سمارٹ سیٹی کو کہ وہاں پر ڈرینیج کا کام بھی ہونا ہے اگر ٹائل اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹائل جو ہے یہ پکی ہے لیکن آگے والے پورشن میں آپ دیکھیں گے ٹائل وہ ساری ٹائل اس طریقے سے ہے کہ آپ اکھار کے لئے آسکتے ہیں یہ ٹائل بھی یہاں سے لگ بگ نکل چکی ہے اور یہ آپ ٹائلیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائل ہے اس ٹائل میں بھی میٹیرل اس طریقے سے بڑھا گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پانی آتا ہے جس کالیٹی کا نہیں ہو رہا جس کالیٹی کا کام ہونا چاہیے جمہو مانسول کارپریشن کے میئر کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کام کی کالیٹی بھی چیک کرے اور دیکھیں کہ کس طرح کا فٹ پاتھ جمہو سمارٹ سیٹی لیمیٹیڈ کے تد بنایا جا رہا ہے اگر پینسے کی بربادی کرنی ہے تو ایسے مت کیجئے اسی پینسے کا استعمال غریبوں کمزوروں کے لیے مکان بنانے کے لیے کیجئے مہربانی کریے اگر کام ایسا کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کام کو بند کیا جائے